بزم یاروں نے سجائی ہے میرے اعزاز میں یہ محبت کا نیا انداز ہے میرے لئے بزم یاروں نے سجائی ہے میرے اعزاز میں یہ محبت کا نیا انداز ہے میرے لئے سب یہ کہتے ہیں یہ محفل ہے میرے اعزاز میں اور میں کہتا ہوں یہ اعزاز ہے میرے لئے اور میں کہتا ہوں یہ اعزاز ہے میرے لئے سب یہ کہتے ہیں یہ محفل ہے میرے اعزاز میں اور میں کہتا ہوں یہ اعزاز ہے میرے لئے چار مصرے ان اسات ازا کے نام جن سے میں نے یہ اپنا لکھنا پڑنا سیکھا اور چند یہ بول آپ کے سامنے جو کہہ رہا ہوں ان حضرات کو یاد کرنا بھی آج یہاں پر بہت اہم ہے اعز کرتا ہوں کہ کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلے جا نکال کر کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلے جا نکال کر اب آپ کچھ بھی کیجئے اس بے قرار کا کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلے جا نکال کر اب آپ کچھ بھی کیجئے اس بے قرار کا حاصل ہے مجھ کو فیض ہلالو مشیر سے واہ حاصل ہے مجھ کو فیض ہلالو مشیر سے اور ہے یہ صدقہ ساہلو نشتر فگار کا واہ اور ہے یہ صدقہ ساہلو نشتر فگار کا حضرات ویسے تو ان دو قطعات کے بارے نہیں نہیں کچھ اور پڑھیں تمام ہوئی جاتی ہے نہیں سن رہے لوگ آپ کو اور آپ ہی کی وجہ سے تو ہم لوگ آئے ہیں سب دو شیر اور سن لیجئے بے تکلف صاحب آ چکے ہیں شیر دو پڑھنا چاہوں گا اور سب کی خدمت میں دو شیر رکھتا ہوں عز کرتا ہوں مہین بھائی کہ جھٹک کر ذہن سے پہلے تو برقے بے اماں رکھ دی واہ جھٹک کر ذہن سے پہلے تو برقے بے اماں رکھ دی پھر اس کے بعد گلشن میں بنائے آشیاں رکھ دی آہا پھر اس کے بعد گلشن میں بنائے آشیاں رکھ دی اور یہ شیر پورے شاجہ پور کی نظر کرتا ہوں عز کرتا ہوں پھر اس کے بعد گلشن میں بنائے آشیاں رکھ دی تاجب ہے میری زندہ دلی پر اہل گلشن کو تاجب ہے میری زندہ دلی پر اہل گلشن کو کہ میں نے شوق گلبو سی میں کاتو پر زبان رکھ دی کہ میں نے شوق گلبو سی میں کاتو پر زبان رکھ دی اور یہ وہ شیر جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ سب حضرات کی نظر کہ میں نہائیت ہی کم گو کم لکھنے پڑھنے والا لیکن آپ نے محبتوں سے نوازا یہ شیر آپ کے لئے نظر کرتا ہوں کہ یہ پائے دوست بے تکلف صاحب عز کرتا ہوں کہ یہ پائے دوست یہ بے تابیے دل مکش بھائی یہ پائے دوست یہ بے تابیے دل اے ماز اللہ یہ پائے دوست یہ بے تابیے دل اے ماز اللہ میں خود حیرت میں ہوں میں نے یہ پیشانی کہاں رکھ دی یہ پائے دوست یہ بے تابیے دل یہ پائے دوست یہ بے تابیے دل اے ماز اللہ میں خود حیرت میں ہوں میں نے یہ پیشانی کہاں رکھ دی جھٹک کر ذہن سے پہلے تو برقے بے امار رکھ دی پھر اس کے بعد گلشن میں بنائے آشیاں رکھ دی ایک غزل کے چند شیر سن لیجے اور پھر اس کے بعد اجازت آپ کی زہمتیں تمام از کرتا ہوں مطلب ملازہ فرمائیے کہ میرا دل ہے کہ شولہ ہے کہ پتھر رکھ کرتا ہے آہا میرا دل ہے کہ شولہ ہے کہ پتھر رکھ کرتا ہے بدن میں جانے کیا ہے جو برابر رکھ کرتا ہے بدن میں جانے کیا ہے جو برابر رکھ کرتا ہے میرا دل ہے کہ شولہ ہے کہ پتھر رکھ کرتا ہے اور شیر ارز ہے کہ کبھی قسمت بنا لیتی ہے مجھ کو اپنی کٹ پتلی کبھی قسمت بنا لیتی ہے مجھ کو اپنی کٹ پتلی کبھی میری ہتھیلی پر مقدر رکھ کرتا ہے کبھی میری ہتھیلی پر مقدر رکھ کرتا ہے اور شیر حاضر ہے دیکھئے گا کہ کچھ کہنے کی کوشش کی جعوید بھائی ملاحظہ فرمائے کہ کبھی غرقاب ہو جاتا ہے وہ آغوش دریا میں کیا بات ہے انس کبھی غرقاب ہو جاتا ہے وہ آغوش دریا میں کبھی آغوش دریا میں شناور رکھ کرتا ہے اور یہ شیر مکیش بھائی کہ تو روح شائری ہے اور غزل میں اکس ہے تیرا تو روح شائری ہے اور غزل میں اکس ہے تیرا تیری صورت بنے تو دستِ آذر رکھ کرتا ہے تیری صورت بنے تو دستِ آذر رکھ کرتا ہے اور شیر حاضر ہے غزل کا تمہاری جھیل سی آنکھوں کی گہرائی ارے توبہ تمہاری جھیل سی آنکھوں کی گہرائی ارے توبہ سمندر دیکھتا ہے جب تو اکثر رکھ کرتا ہے سمندر دیکھتا ہے جب تو اکثر رکھ کرتا ہے اور ایک شیر جو ماحول کے مطابق دیکھئے کہ شکم کی بھوک تو ایسے ستاتی ہے ہمیں جیسے شکم کی بھوک تو ایسے ستاتی ہے ہمیں جیسے مداری کا اشارہ پاک بندر رکھ کرتا ہے مداری کا اشارہ پاک بندر رکھ کرتا ہے اور مقتح حاضر خدمت ہے امیر شہر سے جا کر ذرا آسم یہ کہہ دینا بہت خوب امیر شہر سے جا کر ذرا آسم یہ کہہ دینا تیری بستی سے باہر ایک قلندر رکھ کرتا ہے تیری بستی سے باہر ایک قلندر رکھ کرتا ہے میرا دل ہے کہ شولہ ہے کہ پتھر رکھ کرتا ہے بدن میں جانے کیا ہے جو برابر رکھ کرتا ہے شکریہ ذرا جا کرتا ہے